صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محلی صلو اللہ تعالی علی کے قلب پر اندار و تجلیات کی بارش ہوئی نعمتِ ولایت سے سرفراز ہوئے مقامِ محبوبیت پر فائز ہوئے سوائے سرکار دعالم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نہ جانتا تھا کہ اوائس کون ہے اور کس شان کا مالک ہے صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوائس قرنی رحمت اللہ تعالی علی کی رفقت و منزلت اور علوہ مرتبہ کا ذکر فرما کر صحبہ کرام کو حکم دیا تم میں سے جو اسے پائے اس سے دعائے بخشش کرائے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مشایخِ طریقت کے امام پیشوائے اولیاء اعظام ہیں آپ نے بے شمار لوگوں کو اپنے باطنی انوار سے مستفیث فرمایا روحانیت کی دولت سے مالا مال کیا آپ کے واسطے سے بہت سے لوگ آلہ مدارج تک پہنچے چشمہِ فائزانِ اوائس آج تک جاری و ساری ہیں اور تا قیامت جاری و ساری رہے گا سیدو تابعین حضرت اوائس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سترہ ربی الاول کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار پر انوار دمشق شام میں ہے اللہ عز و جللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو صلو علی الحبیق صلو علی الحبیق صلو علی اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے نکل اللہ عز و جلل مجھے اپنی اور ساری دنیا کے 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 سار